بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم محترم اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں ہم روز قیامت پر بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس تمام کائنات کا مالک اور پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے رب العالمین میرے ذیب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزوں میں ہم مسجدوں کو بڑا بابات کرتے ہیں الحمدللہ ہم نماز کا بھی احتمام کر لیتے ہیں افتاریوں کا بھی احتمام کر لیتے ہیں سہری کا بڑا احتمام ہے حج کے لیے بھی ساری دنیا سے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں قربانیوں کا بڑا خون بھائے جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو فرائض ہیں ہم وہ کرتے ہیں لیکن عملا مسلمان جو ہے وہ مومن کے درجے پر نہیں پہنچا ہوا ساری دنیا میں آج کوئی ایک ملک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلامی ملک ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کتابِ ہدا یعنی قرآنِ پاک اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے مسلمانوں کے تمام تر مسائل کا وہ اقتصادی مسائل ہوں سیاسی ہوں سماجی ہوں معاشرتی ہوں وہ خان کی معاملات ہوں عدالت کے معاملات ہوں کوئی بھی معاملات ہوں وہ کتابِ ہدا قرآنِ پاک اس کے رہنمائی کرتا ہے اور اسی سے ہم آگے چل سکتے ہیں لیکن صد افسوس صد افسوس کہ ہم قرآنِ پاک کا متعلائی نہیں کرتے ہیں وہ ملک جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ اس کے معنی کو سمنتے ہی نہیں ہیں ہم پاکستان میں ہیں ہم عربی ہماری زبان نہیں ہے ہم قرآنِ پاک لیتے ہیں اور اس پہ انگلی پھیر لیتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے ہم سارے قرآنِ پاک کو سارا سال پڑھ بھی لے تب بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھ لیا جائے بس ایک قرآن ایسا ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھ جاتا ہے ہم اس کو بڑا خوبصورت غلاف مل پیٹیں گے اور اچھی بلند جگہ پہ رکھ دیں گے ہم بیٹی کی شادی کریں گے تو اس کو ہم جہیز میں بھی دے دیں گے اور قرآن کے سائے کے نیچے سے اسے گزاریں گے بھی صحیح ہم قرآن پاک پڑھ کے دکان پہ پھونک بھی ماریں گے ہم اس کا تعویز بنا کے گلے میں بھی ڈالیں گے لیکن نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے طور طریقے جو بتائے ہیں قرآن پاک میں وہ کیا ہیں ہم بالکل اس سے نابلد ہیں جب تک ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے ہم نہ سچے مسلمان ہو سکتے ہیں نہ ہم صحیح کے مومن ہو سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بغیر سمجھے بس اسی طرح پڑے چلے جا رہے ہیں اور پڑے جاتے ہیں ہمیشہ سے چلا رہا ہے یہی کام بس میں یہی گزارش کرتا ہوں والدین سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تفہیم کے ساتھ پڑھائیں تفسیم کے ساتھ پڑھائیں اس کے علاوہ ہماری ہدایت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے